سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن پر نصب تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زبردست انٹرسٹنگ ثابت ہونے والی ہے اور یقیناً آپ کی لائف کو یہ چینج کر کے رکھ دے گی کیونکہ میں آپ سے آج ایک ایسا سوال اور اس کا جواب بھی دینے والا ہوں جو سوال مجھ سے اب تک لائف لائف میں سب سے زیادہ پوچھا گیا اور اس کے بعد ہمارے یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں اس سوال کو بار بار پوچھا گیا اور میں سمجھتا ہوں یہی سوال ہمارا ایکانومیکلی ایک مسئلہ بھی بن چکا ہے اور پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشیت کا سب سے بہترین جواب میں آج آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں کیونکہ اس سوال میں سے کئی جواب نکلتے ہیں اور کئی جوابوں میں سے پھر ایک سوال نکلتا ہے لیکن سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہوگا اور وہ میں آپ کو آگے چل کر کے آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو دوستو آغاز کرتے ہیں کہ مجودہ پاکستان کی ایکانومی کے حالات دیکھتے ہوئے پڑا لکھا انسان انپرد انسان میڈل کلاس انسان کوئی بھی ایسا آپ کو انسان نہیں ملے گا جو جو بلیس نہیں ہے تو دوستو سوال یہ ہے کہ میرے پاس سر جوب نہیں ہے اور مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں چند پیسے کما سکوں اچھا یہاں پر میں آپ سے بڑی فرنڈی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سمجھیں اسی چیز کی آرڈ میں سب سے زیادہ اس وقت دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ آن لائن ارننگ میگ منی آن لائن ایسی چیزوں کو بڑاوا ملا اور اس کے بعد دنیا لٹنا شروع ہو گئی اور ان کا پوری دنیا میں اس وقت کوئی بھی آن لائن ارننگ کا کاروبار ہو اس سے ان کا یقین بھی اٹھتا گیا لیکن باوجود اس کے اگر آج آپ گوگل پر جا کر سرچ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ سرچ ہونے والا ورڈ کونسا ہے دوستو وہ ہے میک منی آن لائن یہاں پر یہ سوال کے چکر میں کیونکہ اچھی خاصی دنیا رات کو مایوس ہو کر جب گوگل پر جا کر کے ارننگ کرنے کے طریقے لکھتی ہے خاص کر کے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ایشین عوام ہے جو اس کو سرچ کرتی ہے اور اپنے لیے جوب کے مواقع تلاش کرتی ہے اس وقت تمام ایشیا کی جو صورتحال ہے کاروبار کو لے کر وہ بہت ہی پتلی ہے اور خاص کر کے اس ویڈیو میں میں آپ سے جو بات کرنے والا ہوں وہ ہے دوستو پاکستان کے بارے میں پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشیت اور لوگوں کے پاس کاروبار کا نہ ہونا اور اتنا کیپیٹل بھی نہ ہونا کہ اپنا کاروبار کر پانا اور کاروبار کر کے بھی کاروبار میں برکت نہ ہونا اس کی وجہ ساروں کے لیے اس وقت افلاس اور ناؤمیدی لے کر کے آ رہی ہے تو دوستو ایسی ناؤمیدی میں میں آپ سے کچھ ایسے اہم پہلو ڈسکس کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایک پوزیٹیو تبدیلی لے کر آئیں گے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ فیلحال جن بھی کمیونٹیز کے جن بھی ملکوں کے حالات پاکستان جتنے بگڑ جاتے ہیں وہاں اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے وہاں پر آپ کو بات بات پہ پیسہ بچانا پڑتا ہے خود کو سٹینڈ کرنے کے لیے وہ وہ کام سیکھنے پڑتے ہیں جہاں پہ کریٹیوٹی آپ کو دکھائی دینے لگے تو آج دوستو پاکستان پہ پھر بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہمارے پاس اس وقت یوٹیوب فیس بک اور انسٹاگرام ٹیلیگرام ہر چیز موجود ہے لیکن ہم اس کا یوز نہیں کر پاتے ہم چاہتے ہیں کہ بس شورٹ انکم ہم ان کر لیں تو دوستو آج اس میں آپ کے ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ جس طرف دنیا تیزی سے جا رہی ہے ابھی ریسنٹلی میں نے کل رات کی ویڈیو میں آپ سے ڈسکشن کی تھی آپ میں سے کئی دوست ہوں گے جو میرے چینل پہ آج پہلی دفعہ آئیں گے اور انہیں چاہیے کہ وہ میری سیپرٹ اور سیپرٹی جو ڈیلی روٹین میں آنے والی ویڈیو ہیں ان کو جا کر کے دیکھیں جس میں میں ڈیلی آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ کوائنز کے بارے میں بتاتا ہوں لہٰذا ابھی آپ کو کرپٹو کی کیا ایڈوکیشن حاصل کرنی ہے کیسے کرنی ہے وہ میں ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا تو دوستو دنیا تیزی سے موب ہو رہی ہے کرپٹو کرنسی کی طرف ڈیجیٹل کرنسی کی طرف ڈیجیٹل ورک کی طرف ایون کے آنے والا وقت جو ہے دوستو وہ آپ کو بہت جد بوٹ میں دکھائی دے گا اور دنیا میں تیزی سے جوب کم ہو رہی ہے اور ہو کے رہیں گی ایون کے اگر آپ آج اگر ایک بینک ملازم ہیں وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کی جگہ وہاں پر کم ہو جائے گی اور آپ کی جگہ ایک مشین کام کرے گی لہٰذا یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے لیکن یہ وقت آپ بہت جل دیکھیں گے اگر بلفرض آپ کسی بینک کے ملازم ہیں تو آپ کی جو نوکری ہے مثلا آپ وہاں پر نائنٹی تھاؤزن ایک لاکھ دیر لاکھ دنہا لیتے ہیں تو وہ اس سے بھی سستا کام لینے کے لیے ایک بورٹ مقرر کر دیں گے اور آپ کی جو دیر لاکھ کی تنہائے اس سے بھی آدھا کام وہ بورٹ سے لیں گے یوں ہی اسی طرح ہر فیلڈ میں یہ ٹیکنالوجی بھڑتی چلی جائے گی ٹائم کے ساتھ اور آپ کی جو صلاحیتیں ہیں آپ کی جو تعلیم ہے ایڈوکیشن ہے وہ مٹی ہو جائے گی تو دوستو ریسنٹلی جو اس وقت ایک کانفرنس ہوئی ہے نائب بکولے کو لے کر جو ال سلوارڈور کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے فورٹی فور کنٹری کو جو دعوت دے کر سمجھ لیں کہ ایسے تمام گسے پٹے ملکوں کے لیے جس میں پاکستان بھی انکلوڈ ہے ان کو بھی سپیشلی انہوں نے دعوت دی صرف اس لیے کہ وہ یہ چیز سمجھیں ہم سمجھیں کہ اب ہمارے پاس صرف کرپٹو کے سوا اور کوئی رستہ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں دوستو کہ آپ جس بھی کام کو تلاش کر رہے ہیں پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں آپ وہ کریں اگر آپ جوب کر رہے ہیں جوب بھی کریں اگر دونڈ رہے ہیں جو بھی آپ کی سپیشلیٹی ہے جس کام کے بھی آپ ماہر ہیں آپ اسے کانٹینیو رکھیں لیکن پیسیو انکم گین کرنے کے لیے اور اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی تیزی سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا پڑے گا اور آپ اپنے آپ کو سٹرونگ صرف ایک طریقے سے کر سکتے ہیں اور وہ طریقہ ہے کرپٹو گرنسی کا آپ کو کتن ابھی ٹریڈ نہیں کرنی سب سے پہلے میرے کانٹینٹ کو سمجھئے گا ورنہ آپ غلطی کر بیٹھیں گے اور نہ میں یہاں پر کسی کا پرموٹر ہوں تو دوستو ذہن میں رکھی آج دو ہزار بائیس مائی کا مہینہ چل رہا ہے یقیناً آج سے دو سال بعد آپ پشتائیں گے یہ دیکھ کر کہ مجھے ایک چینل پہ المکہ ٹیک اینڈ بزنس آپ پہ عثمان بھائی نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ دو سال بعد پوری دنیا میں صرف آپ کو ایک ہی چیز دیکھنے کو ملے گی اور وہ ہوگی کرپٹو ڈیجیٹل مارکٹنگ ایسی ہزار چیزیں جن کا تعلق صرف ڈیجیٹلائز ہو چکا ہوگا اور ڈیجیٹل مارکٹ سے ہی ان کا ڈیریکٹ تعلق جا کر کے ملے گا تو دوستو اگر آج آپ اس چیز میں انٹر نہیں ہوتے ڈیجیٹل مارکٹ میں انٹر نہیں ہوتے یا کرپٹو کو بھی نہیں سیکھتے تو آپ دنیا کے اس تھرڈ کلاس کنٹری سے بھی گئی ہوئی عوام میں کاؤنٹ ہوں گے جنہوں نے خود کے حالات سیکھنا نہیں چاہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوستو کہ سکل کی ویلیو نہیں ہے دنیا میں سکل ہمیشہ تھے ہیں رہیں گے یعنی کہ ایک بڑھائی کی ضرورت ہمیشہ رہے گی ایک لوہار کی ضرورت ہمیشہ رہے گی لیکن آپ سوچیں کہ آپ کیا ساری زندگی بڑھائی اور لوہار کا کام صرف کر کے اپنے بچوں کو کیا دے پائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آج ہی کرپٹو کرنسی کو سمجھنا چاہیے یہ دنیا کا فیوچر ہے ساری دنیا باتیں کرتی رہ جائے گی یہ یاد رکھے گا یہ چیز پھیل کر رہے گی اور اس کو کوئی کارڈ نہیں پائے گا اچھا اگر آپ نے اس میں انٹری لینی ہے تو دوستو آپ نے سیکھنا ہے پہلے قطن آپ کو پیسے انولو کر کے ابھی اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے سیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بقاعدہ ایک کورس ملے گا آپ اسے جا کر کے جوائن کریں وہ ٹوٹلی فری کورس ہے اسے سمجھیں اور جس طرح غلطی سب ہی کرتے ہیں کرپٹو میں آنے کی وہ غلطی آپ نے نہیں کرنی اب یہاں سے شروع ہوتا ہے دوستو ہماری ویڈیو کا اہم پارٹ وہ یہ کہ آپ نے پہلے کرپٹو کو سمجھنا ہے یہ ورک کیسے کرتی ہے کس طرح ان کے پروجیکٹس مارکٹ میں آتے ہیں اور کس مارکٹ کے پروجیکٹ میں انٹری لینی ہے اب میں آپ کو سب سے پہلے اس کا رسک فیکٹر بتانا چاہتا ہوں زیادہ تر دوست کرپٹو میں انٹری اس کا سب سے پہلا اس کا رسک فیکٹر لیکن ڈرانے کے لیے نہیں سمجھانے کے لیے رسک فیکٹر یہ ہے دوستو کہ اس کی مارکٹ میں اتنا ہی دھوکہ بھی ہے بائیمانی بھی ہے اور پرائز کے ڈاؤن فال کر جانے کا خطرہ بھی ہے جس طرح عام زندگی میں جب آپ ایک شوپ چلاتے ہیں تو آپ کو کوئی نکلی نوٹ دے کے چلا جائے تب آپ کا لوس مان لیں آپ پاکستان میں میکسیمم بڑا نوٹ پانچ ہزار کا ہے آپ کو کوئی نکلی نوٹ پانچ ہزار کا دے کے چلا گیا اگر آپ ایکٹیو نہیں تھے تو آپ کا لوس ہو گیا مان لیں یہاں پر پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو ہم پاکستان کی ہی بات بتا رہا ہوں اچانک ایک صبح آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو شوپ لینڈورڈ ہے وہ آپ سے آ کر کہتا ہے شوپ خالی کر دیں آپ کا کاروبار ختم اچانک تیسرے یا اس سے بھی ہٹ کے ایک نئی چیز ہو جاتی ہے گورنمنٹ آ کر کہتی ہے جی آپ کی شوپ فلانے سڑک میں انکلوڈ ہو گئی اب آپ کی شوپ ختم کرنی ہے تب بھی آپ کا کاروبار ختم تو دوستو رسک تو دنیا کے ہر کاروبار میں ہے ایون کے اس وقت جو مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم چوب کرنے کی ہمارے پاس صلاحیت چوب کرنے کا ہمیں موقع نہیں مل پارا جوب کی کمی ہے پاکستان میں اور آپ چاہ کر بھی اپنے پاس ڈگریوں کے امبار لے کر بھی جوب نہیں حاصل کر پارے تو دوستو اس کا ایک ہی حل ہے سب سے پہلے آپ پیسیف انکم گین کرنا سیکھیں پیسیف انکم آپ کرپٹو میں رہ کر کے کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں جیسے کہ کوائنز بھی ہیں این ایف ٹی بھی ہے پلئیر ٹو ارن بھی ہے اتنی چیزیں مارکٹ میں مجود ہیں جسے آپ پہلے سمجھیں میری آج کی ویڈیو کا مقصد کتن آپ کو ٹریڈ کروانا نہیں ہے آپ نے ٹریڈ کرنی ہی نہیں ہے جب ٹریڈ کرنی ہوگی وہ بعد کا مرحلہ ہے لیکن سب سے زیادہ اہم چیز ہے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں ایک دن آئے گا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اردگر لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ موبائل پہ ہر وقت لگے ہوتے ہیں آپ کو ایسے لگتا ہے کیونکہ ایک پرانا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ اپنی گل فرینڈ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے آپ کو معلوم بھی نہیں کہ وہ شخص آن لائن ٹریڈ کر رہا ہے لاکھوں روپے کمارا ہے اس نے نقصان بھی کیا ہے فائدہ بھی لیا ہے لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے صرف کہ جی وہ اپنی گل فرینڈ سے فون پہ باتیں کر رہا ہوگا یا میسیجنگ چل رہے ہوگی لیکن ہمارے اردگرد ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جو آن لائن ٹریڈ کر کے اپنے حالات بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پر فائدے کی بات کوئی کسی کو نہیں بتاتا تو دوستو فائدے کی بات یہ ہے کہ آپ کرپٹو کو سیکھیں وہ کام کریں جو اس وقت دنیا کے چوالیس ممالی کی تھکی ہوئی قومیں جلدی سے اس کی طرف جا رہی ہیں اسے اپنا رہی ہیں اور اس میں ٹریڈ کر کے ارننگ کر رہی ہیں اور ہر حد کنڈا کاروبار کا استعمال کر کے اس سے پیسہ ارنگ کر رہے ہیں تو دوستو رہی بات ہے پاکستان کی یہاں پر بگڑتے ہوئے حالات اور معشیت کو کوسنے سے آپ کے حالات نہیں بدلنے والے یہاں آپ کی بیک سائٹ پر جو میں نے پیج اوپن کر رکھا ہے آپ اس کی بات کر لیتے ہیں اس کے اندر آپ کے سامنے دوہزار انیس سے لے کے دوہزار بائیس اور ایون کے دوہزار تئیس تک کا ڈاؤن فال پریڈکٹ کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں حالات کہاں سے کہاں تک جا سکتے ہیں اچھا دنیا میں دوستو سب سے بڑی کیا پورے کائنات میں سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اس انیلیسس کو الٹا بھی کر سکتی ہے بے شک کر سکتی ہے دوہزار تئیس کی انیلیسس کو اللہ تعالیٰ اس سے کروڑ گناہ زیادہ بہتر بھی کر سکتا ہے لیکن پاسٹ ہسٹری بتاتی ہے جتنی بھی بھی تک گزری ہے کہ ایسا فیلال خوتہ دکھائی نہیں دے رہا لیکن ہماری دعا اثر لائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اب یہاں پر ہم کیونکہ آئی ایم ایف سے پیسہ لیتے ہیں تو ہی ہمارے ملک میں کچھ بہتری آتی ہے جیسے ڈالر گرنے لگتا ہے اور آپ کی کرنسی اور ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آپ کو کرزہ لینا پڑتا ہے جب جب ہماری گورنمنٹ نے کرزہ لیا ملک میں مہنگائی بڑھی اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا 150 170 پھر کرزہ لے لیا تو پانچ رپے نیچے آگیا پھر 190 پھر کرزہ لے لیا 10 رپے نیچے آگیا 180 پھر 195 اب اس وقت موجودہ حالات میں 197 198 پہ ڈالر آ چکا ہے پھر کرزہ لے لیں گے 8 رپے پھر نیچے آ جائے گا نیکسٹ کرتے کرتے یہ سلزلہ کہاں رکے گا کوئی نہیں جانتا اور میرا ایسا یقین ہے دوستو کہ جو شخص اپنے نصیب کو کوستا ہے وہ ساری زندگی اس کا نصیب بھی اس کو کوستا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کرپٹو کی طرف آئیں کرپٹو کو سمجھیں کرپٹو کی ارننگ کو نہ دیکھیں پہلے اس کو سمجھیں اس کے چام کو سمجھیں اور اس کے بعد کل کو جب یہ دور بھی آئے گا کہ آپ اپنا کوئن بھی بنانے والے بن سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بڑی صاحیت اور ایک کیپٹل چاہیے اور آپ اور کچھ نہیں تو آپ اپنی این ایف ٹی بنا سکتے ہیں این ایف ٹی کیسے بنانی ہے این ایف ٹی کو بنا کر کیسے پلیٹ فارم پہ سیل کرنا ہے اس کے اوپر میں سیپرلٹی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ ان پلیٹ فارم پہ جا کر اپنی این ایف ٹی بھی سیل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تمام آج کی ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ اگر جوبلیس ہیں تو آپ کو اپنے اندر خود ہی پیدا کرنی پڑے گی کریٹیوٹی لے کے آنی پڑے گی اگر آپ یہ چیزیں لے کے آنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آج اس چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کو آسانی تو میسر ہے لیکن کل اتنی دیر ہو چکی ہوگی کہ آپ کے سر سے پانی گزر گیا ہوگا اور اگر آپ یہ چیزیں سیکھنا بھی چاہیں گے تو آپ کی ایج آپ کو سیکھنے نہیں دے گی اور پریشانیوں کا غلبہ جب انسان کے سر پہ آتا ہے اور ہر طرف کیونکہ آج پاکستان میں صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے معاشیت تباہ ہو گئی مہنگائی ہو گئی یہ دو ٹاپک میں انوالف ہو کہ آپ بھی اگر اس رش کا اور اس بکواس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو اور پاکستان کی تمام ینگ جنریشن کو میرا ایک میسیج ہے کہ وہ جلدی سے جلدی سکل کی طرف آئیں سیکھنے کی طرف آئیں ایون کے کرپٹو کی طرف آئیں سمجھیں اور باقی آپ کا نصیب ہے آپ کا مقدر ہے وہ جو ہاں آپ کو لے کر کے جائے ہوفیلی دوستو آپ میری ویڈیو کس مقصد کو سمجھ سکیں گے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے اور اگر آپ کورس کرنا چاہتے ہیں کرپٹو سے ریلیٹڈ تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ